اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکشن کریں گے حبیق بینک لیمیٹڈ کا ہم اس کا ڈیٹیل میں ٹیکنیکل ریویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر اس ٹاک کو بائی کرنا ہے تو کس جگہ پہ بائی کرنا چاہیے اور ہمارا ٹارگٹ پائس کیا ہونا چاہیے اب اسے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے ہم ریویو کرتے ہیں فیصل بینک لیمیٹڈ کا میں نے ستائیس اپریل کو ویڈیو بنائی تھی اس کے حوالے سے اور میں نے کیا کہا تھا اس ویڈیو کا یہ جو کلپ ہے اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہم نے اگر اس ٹاک کو بائی کرنا ہے تو ہمیں ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ آنے والے ہفتوں میں یہ سٹاک نیچے کی طرف جائے گا اور اپنی جو اس کی سپورٹ ہے 34.55 روپیز اس تک تو یہ جاتا وجہ دکھائی دے رہا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم ویٹ کریں گے تلڈا ٹائم کے سٹاک نیچے کی طرف آئے اپنے 34.55 روپیز تک کم سے کم آ جائے پھر ہم اس میں بائی کریں گے اور پھر ہم اس کا جو تارگٹ پرائس ہے وہ رکھیں گے کم سے کم اگر ہم اس کو تھوڑا جوا کرنی کوشی کریں تو یہ سٹاک یہاں سے نیچے کی طرف آئے گا اپنی سپورٹ کی قریب جو کہ میں نے پتا ہے یہ 34.55 روپیز تو اس کے جب قریب آئے گا تو پھر ہم نے اس کو بائی کرنا ہے اور ہم نے کم سے کم تارگٹ پرائس رکھنا ہے تقریباً 50 روپیز کا تو یہ تھا انیلسیس فیصل بینک لیمیٹیڈ کا تو الحمدللہ اس وقت آپ کے سامنے یہ فیصل بینک لیمیٹیڈ کا میں نے چارٹ اوپن کیا ہوا ہے اور یہ وہ جگہ تھی جہاں یہ جو میں نے جہاں یہ ایرو ڈرا کیا ہے اس جگہ پہ جب کلوزنگ ہوئی ہوئی تھی تو میں نے اپنی ویڈیو بنائی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد آپ دیکھیں جیسے میں نے ویڈیو میں پرڈک کیا تھا سٹاک بلکل اسی طرح نیچے آیا اور اب دیکھیں کہ 36 تک یہ نیچے آیا اور اس کے بعد یہ سیدھا جو ہے وہ اوپر چلا گیا 45.86 روپیز تک کا ہائی ابھی تک دکھا چکا ہے اور ابھی 43.68 روپیز پر کلوز ہو چکا ہوا ہے تو جنہوں نے میری کال پہ بائی کیا تھا انہوں نے ابھی تک بہت اچھا پروفٹ ارن کر لیا ہوگا اور ابھی اپنی ٹارگٹ پرائز کی طرف آلیڈی بڑھا ہے تو دیکھیں جو ٹیکنیکل انیلسیز ہے یہ ایک آرٹ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح انویسمنٹ جو ہے یہ ایک نالیج ہے اگر آپ بھی ایک سکسیسفل ٹریڈر اور سکسیسفل انویسٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ میرا سٹاک مارکٹ کورس جوائن کر سکتے ہیں جس میں میں ٹیکنیکل انیلسیز پر سکھاتا ہوں میں فنڈامینٹل انیلسیز بھی سکھاتا ہوں اور پھر میں اپنے ممبر کو اپنے پریمیوم ورڈسیف گروپ میں ایڈ کر لیتا ہوں جس میں میں اپنے انیلسیز شیئر کر رہا ہوتا ہوں ساتھ ساتھ اپنے ممبر کو گائیڈ بھی کر رہا ہوتا ہوں تو یہ پورا جو کورس ہے اس کی فیس آٹھ ہزار پہ ہے اور یہ ورڈسیف نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے اس ورس اپ نمبر پہ آپ ٹیکس کر کے ایک سکسفل ٹریڈر اور انویسٹر بن سکتے ہیں ہم اپنی ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے آج حبیب بینک لیمیٹیڈ کی آپ کے سامنے اس وقت جو ہے یہ حبیب بینک لیمیٹیڈ کا چارٹ اپن ہوا ہے اس وقت ایک سو تیرہ اشاریہ ستانوے رپیس پر کلوز ہوا ہے اگر ہم ٹیکنیکلی اس کا ریویو کریں تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک لائن ڈراؤ کی ہے اس کا میں درہا کلر چینج کرتا ہوں یہ جو میں نے آپ کے سامنے لائن ڈراؤ کی ہے یہ آپ دیکھیں یہ اس کے ڈاؤن ٹرینڈ کی لائن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایک ڈاؤن ٹرینڈ جو ہے وہ بنایا جس کی یہ میں نے دونوں لائنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ ڈراؤ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس نے اس جگہ پہ اپنے ڈاؤن ٹرینڈ کو بریک کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ سے جو ہے باہر آ گیا اور اگر ہم اس کا مزید ریویو کریں مزید ایک چیز ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس وقت یہ ایک فارمیشن بنا رہا ہے اور اس فارمیشن کو کیا کہتے ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک فارمیشن بنائی ہے ایک جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں سیمیٹریکل ٹرینگلر فارمیشن ٹھیک ہے تو اس وقت حبیب بینک لیمیٹیڈ جو اپنے ڈاؤن ٹرینڈ میں تھا اس کو اس نے بریک کیا بریک کرنے کے بعد اس وقت سیمیٹریکل ٹرینگلر فارمیشن جو ہے وہ بنا رہا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے ہائی چانسز یہ ہیں کہ یہ اپورٹ کی طرف بریک آؤٹ کرے گا ٹھیک ہے لیکن ہمیں پھر بھی ویٹ کرنا چاہیے ہم کریں گے کیا میں تھوڑا زوم ان کرتا ہوں ہم نے ویٹ کرنا ہے تیل ای ٹائم کی اپنی سیمیٹریکل ٹرینگل فارمیشن کو بریک کر دے اس وقت ایک سو تیرہ اشاریہ ستانوے روپے پہ کلوز ہے جب یہ ایک سو پندرہ اشاریہ چار سے اوپر کلوزنگ دکھائے ٹھیک ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جب ایک سو پندرہ اشاریہ چار روپے سے اوپر کیا کہ جب یہ کلوزنگ دکھائے گا تو ہمارے لیے ایک بہت زبردست بائنگ اپورچونٹی بان جائے گی ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ہم اس کو بائنگ کر لیں گے جب یہ ایک سو پندرہ اشاریہ چار روپے سے اوپر کلوز ہو جائے ڈیلی بیسیز پہ اور جو امیڈیئٹ ہمارا ٹارگٹ پرائس ہوگا وہ ایک سو انیش اشاریہ آٹھ روپے کا ہوگا اور ہمارا جو میڈیئم ٹارگٹ پرائس ہوگا وہ ایک سو چھبیش اشاریہ سات روپے کا ہوگا یہ میں آپ کے سامنے لائنز بڈوا کر دیتا ہوں پہلا ٹارگٹ پرائس اور یہ ہمارا دوسرا ٹارگٹ پرائس کیونکہ یہ اس کی ایک سٹرانگ ریزیسٹنس ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ تو تھا ہمارا ریویو ابھی بینک لیمیٹڈ کی حوالے سے میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں اس نے اپنا ڈاؤنٹرنڈ بریک کیا ڈاؤنٹرنڈ بریک کرنے کے بعد اس نے ابھی سیمیٹریکل ٹرائنگل فارمیشن بنائی ہوئی ہے اور ہائی چانسیز ہیں کہ یہ اپ برٹ کی طرف بریک آٹ کرے گا ہم نے رسک ابھی نہیں لینا کہ ہم ابھی خرید لے اور یہ نیچے کی طرف بریک کر دے ہم ویٹ کریں گے ٹلہ ٹائم کے یہ ایک سو پندرہ اشاریہ کیا میں نے ٹارگٹ دیا تھا ایک سو پندرہ اشاریہ چار پے سے اوپر کی کلوزنڈ دکھا دے ڈیلی بیسیز پے پھر ہم بائی کر لیں گے امیڈیٹ ٹارگٹ پرائس ہمارا ہوگا ایک سو انیس اشاریہ چھ پانچ رپے کا اور میڈیم ٹرم ٹارگٹ پرائس ہم رکھیں گے ایک سو چھ بیس اشاریہ بانو رپے کا یہ تھا ہمارا ڈیٹیل ریویو حبیب بینک لیمیٹڈ کے حوالے سے اگلی ویڈیو تک ڈیلی متزی خود آفیز ڈیلی